السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بیورس کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دوسری بات تمام بیورس کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بادی پیش کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ ہے کیا اصل میں ہے یہ کہ رمضان کے تیس دن کے اندر رمضان کے بعد بھی یہ چیز کام آئے گی اور رمضان میں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ کام آئے گی تو سب سے پہلے ایک عمل ہوگا جو آپ کو کام دے گا اور دوسرا ہے کہ روحانیت کے مطالق کہ آپ اپنی روحانیت کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں اپنے تقویٰ کی دولت کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں اور روحانیت میں کیا کیا چیزیں کام آتی ہے تو ہر ایک دن ایک چیز کے مطالق میں ارز کروں گا روزانہ تیس دن تک ہم انشاءاللہ تیس ویڈیو جہاں تک ہو سکے گا روزانہ ایک ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کریں گے اور تیس دن کے اندر روحانیت کے تیس اسباق اور ساتھ میں ایک عمل انشاءاللہ یہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی کے مطالق اور اسی کو ساتھ میں لے کر ہم یہ پلیلس شروع کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ پلیلس ضرور پسند آئے گی آپ کو اگر کوئی کمنٹ ہو تو میں نمبر پر بھی میسیج کر سکتے ہیں یا پھر اور کوئی کوئیریز ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں بھی کر سکتے ہیں تو آج پہلی رمضان ہے اور احسانی یہ رمضان میں آپ کبھی بھی یہ چیز اپلائی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی ہمیشہ آپ کو یہ چیز کام آنے والی ہے تو روحانیت میں کیا چیزیں ضروری ہیں وہ اس کے مطالق میں ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگ لے کر چلیں گے اور اس کو ملا کر انشاءاللہ آپ کے پاس ایک گلدستہ تیار ہو جائے گا دیکھئے روحانیت ہو یا روحانیت میں اور رمضان میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی کو حاصل کریں آپ چاہتے ہیں آپ کے تقویٰ کی دولت کو اور بھی بہتر بنانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے عامل بن جائے یا پھر آپ روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو وہ شروعات کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں جس کے مطالق آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس لئے کہ تیس دن میں تیس چیزیں آپ کو بتانی ہے سب سے پہلے ہے دعا دعا ایک ایسی دولت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اب دعا کے ذریعے روحانیت میں آگے بڑھ سکتے ہیں تقویٰ میں آگے بڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور رب تبارک و تعالیٰ دعا کے مطالق جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا اللہ جب کوئی بندہ تجھے پکارتا ہے نیک و کار تو تو کیا کہتا ہے رب نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی کہ مولا جب کوئی گناہگار بندہ پکارتا ہے تو رب نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک 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 دو یا تین مرتبہ رب نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ لبیک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی کہ یا اللہ نیکوکار تو ایک بار نیکوکار کو جواب دیتا ہے اور دو یا تین مرتبہ گنہگار کو اس کی وجہ کیا ہے رب نے فرمایا کہ نیکوکار کو اپنی نیکیوں پر بڑا ناز ہوتا ہے لیکن گنہگار کو میری رحمت پر ناز ہوا کرتا ہے اس لئے گنہگار یہ نہ سمجھے اس کا کوئی نہیں ہے بلکہ میں اس کا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو ہم بھی جب رب کو پکارتے ہیں ہم گنہگار ہیں اللہ تبارک وطالعہ دو یا تین مرتبہ میں جواب انعیت فرماتا ہے اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے اور رمضان مبارک کے مہینے میں بندہ جب افطار کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور اس وقت اس کی دعا کو قبول کی جاتی ہے اور جب آپ اس کو بھی آپ کریں کہ افطار کے وقت خصوصی دعا کریں اور جب آپ سہری کے لئے اٹھے صبح کے لئے اٹھسے ویسے ہم لوگ نمازیں پر نہیں سکتے عام دنوں کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں لیکن افطار مبارک میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ نمازوں کو ادا کرتے ہیں جب سہری میں اٹھے تب بھی دعا کریں تحجد پڑھ کے انشاءاللہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ آج کا سب سے پہلا سبق تھا کہ دعا کے ذریعے ہم لوگ کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے اور بھی زیادہ روحانیت کے لئے آپ دعا کریں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کے روحانیت کو کھول دے گا آپ کے قلب کو اللہ تبارک وطالعہ ملور اور روشن فرما دے گا اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ کس طرح ہم دعا کے ذریعے عمل بھی کر سکتے ہیں تو کچھ کتابوں کے اندر آتا ہے بلکہ غالباً حدیث پاک کی کتاب میں موجود ہے کہ اگر آپ اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں یہ عمل ہے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں بیر جائیں اور اپنی دعا کو قبول کروائیں پیسے تو رمضان مبارک میں ہر دعا قبول ہے لیکن اگر بندہ اس الفاظ سے کبھی بھی کسی بھی وقت اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے دوسرا فائدہ یہ کہ روزی میں اس کی برکت ہوتی ہے اور اس کی عمر میں بھی برکتیں ہوتی ہیں دعا کس طریقے سے کرنی ہے اور عمل کیا ہے دیکھئے دعا سے پہلے درود پاک پرنا ہے درود پاک یعنی درود ابراہیم اور دعا میں سید کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنی ہے یا اللہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرے ماں باگ پر مغفرت فرما آپ سوچیں گے یہ کیسی دعا ہے یہی وہ دعا ہے کہ جو دعا میں کامیابی بھی عطا فرماتی ہے تقویٰ کی دولت بھی عطا فرماتی ہے اور روزی میں برکت اور عمر میں برکتیں عطا فرماتی ہے تو اس الفاظ کے ذاتھ دعا کریں کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ زندہ نہیں ہے دونوں طریقے سے آپ دعا کر سکتے ہیں اور جب بھی دعا کریں یہ الفاظ ضرور کہیں اس سے بہت بڑے فائدہ ہے دل کی کشافت بھی دور ہوتی ہے اور روحانیت میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے رمضان مبارک میں خاص دعا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ